نہیں ہے باوجود اس کے 26 ماہی گزر چکی ہے جو کہ اپیل دار کرنے کے لیے آخری تاریخ دی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اور ان سے جو ٹیم کے لوگ تھے وہ اس بات پر متفق نظر آئے کہ بہتر یہ ہے کہ عدالتوں کو مزید ایووائیڈ کیا جائے اور اسی ایووائیڈ کرنے کے فیصلے کے پیش نظر انہوں نے اس پر اپیل بھی دائر نہیں کی لیکن کیا کیا جائے کہ ان کی جو دوسری حریف جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے جس میں نون لیگ بھی شامل ہے اس نے پیپلز پارٹی کی اس کوشش پر بھی ایک دفعہ پانی بھیر دیا کیونکہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ کل عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں اعلان کر دیا کہ وہ پیٹیشن دائر کریں گے فہمیدہ مرزا یعنی جو سپیکر قومی اسیملی ہیں ان کے اس رولنگ کے خلاف اور دوسری طرف ہمیں عمران جو دوسری پارٹی ہیں نون لیگ مسلم لیگ نون وہ بھی ہمیں یہی کہتی ہوئی نظر آئی اب یہاں پہ جو چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کا جو عمران خان کا اسپیشلی جو جلسہ تھا اس میں جو انہوں نے للکارہ ہے جس طرح سے آصف علی صداری صاحب کو پلس یوسف رضا گلانی صاحب کو اسی طرح سے میہ صاحب کو جو کہ ہمیشہ سے ایک روٹین ہے یہ بڑکیاں اپنی جگہ لیکن جو اہم چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ان کے اپنی پارٹی کے صدر یعنی جاوید حاشمی صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی بیوروکریسی شروع ہو گئی ہے اور اس مقام پہ انہوں نے متنبع بھی کر دیا کہ اسی قسم کی بیوروکریسی پارٹی میں جس پارٹی کو وہ چھوڑ کر آئے وہاں پر بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ یاد رکھا جائے کہ وہ باغی ہیں ناظرین مختصر سی بات میں یہ کروں گی اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کی طرف جاؤں مختصر سی بات یہ ضرور کروں گی کہ اس جاوید حاشمی صاحب کے بیان نے ایک تقریب پہچا دی ان تمام افواہوں کو ان تمام باتوں کو جو اس سے پہلے کی جا رہی تھیں کہ پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے یا کچھ نہ کچھ اگر کہا جائے کہ دال میں کالا ہے لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کی جانب جاؤں میں مختصر صاحب کو دکھاؤں کہ کل عمران خان صاحب کیا جلسے میں کہ اعتبہ پائے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گی کہ جاوید حاشمی صاحب نے کیا کہا پہلے عمران خان اس حکومت نے سپریم کورٹ کی بات نہ مانی آصف زرداری اور یوسف رضا غور سے سن لو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سنامی مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گی رائے وینڈ کے وزیر آزم نے کتنا ٹیکس دیا تھا پانچ ہزار روپیہ ٹیکس ان کی ایک پارٹی کا ترجمان کہتا کہ جی وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ٹیکس کم دیا ہے کیا ان کی شگر مل بھی باہر چلے گی تھی ان کے ساتھ تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے نون لیگ ایک وقت پہ اسی فیصد تھی پنجاب میں تحریک انصاف تین فیصد تھی آج آپ کی جماعت تیتیس فیصد پہنچ گئی ہے ناظرین آپ نے سنا ہے عمران خان کے دعوے اور ان کی باتیں اور سات ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے للکارہ ہے ایک دفعہ پھر پرائیم منسٹر کو بھی اور اس کے ساتھ آپ پریزیڈنٹ کو بھی لیکن انہوں نے میاں صاحب کو بھی ہمیشہ کی طرح وہ نہیں بھولے لیکن جو خاص بات اور امپورٹنٹ بات جو ہم آج اس پرگیم میں حلائیت کر رہے ہیں جس میں آپ کو میں نے چروع میں بھی کہا جعوید حاشمی صاحب یعنی پاتی کے اپنے پریزیڈنٹ اس موقع پر کیا کہتے ہوئے پائے گئے ذرا وہ سن لیجئے پھر ہم پینل سے بات کریں گے اپنے گیس بیوروکریسی اور پیدا ہو رہی ہے ایک بیوروکریسی کا کہ سیجر بھاگ کے آیا ہوں ایک بیوروکریسی اور پیدا ہو رہی ہے میں نے میں باغی fon میں باغی ہوں میں تکریر کروں گا میں باغی ہوں قصیٰ آپ نے سنا جاویز حاشمی صاحب میں باغی ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں ہم میں سب سے پہلے جو ہماری پینل کی گیست ہیں ان کا میں آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پڑھے ہیں فواد چودری صاحب جو کہہ سپیشل ایسسٹنٹ ہے پرائیم منسٹر ہے پیپلز پارٹی سے اسلام علیکم فواد چودری تینکیو ویر ایمیر فر جوائنگ آس اسلام علیکم جو ایمینے ہیں پی مل این کے یعنی مسلم نگنون کے نصیب بھٹا صاحب اسلام علیکم نصیب بھٹا صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نصیب بھٹا صاحب کچھ ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمود و رشید صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور چپٹر کے اسلام علیکم محمود و رشید صاحب محمود و رشید صاحب ذرا آپ سے میں اس لیے شروع کر لیتی ہوں کیونکہ جو ہم نے جاوید آشمی صاحب کے جس سٹیٹمنٹ کی بات کی ہے جو ہم نے سنوایا بھی ہے کیا کیا کومنٹ کریں گے آپ اس پہ آپ کی پارٹی کا صدر اس بات کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پارٹی کے اندر بیروکریسی شروع ہو چکی ہے جس کی چیمگوئیاں پہلے کر رہی تھی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اور آج جو وہ اس بات کا کنفیشن ہے کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے نادیا بات کچھ بھی نہیں ہے اور میڈیا والے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں بات صرف اتنی سی تھی کہ جو خان صاحب کی تقریر کا ٹائم تھا وہ جو ابتدائی تقریریں تھیں اس میں کافی تاخیر ہو گئی تھی تو وہاں سیکٹی جنرل جو پارٹی کے تھے انہوں نے ان دونوں قائدین کو شاہ محمود صاحب کو بھی اور حاشمی صاحب کو بھی کھڑے کھڑے وہاں چیرز کے اوپر یہ کہا کہ اب ٹائم دیکھنے اس طرح کا ہے کہ میڈیا کے اندر بھی خان صاحب کو لائیو جانا ہے تو اب لمبی تقریروں کی بجائے جو ہے ان کو ذرا شارٹ کیا جائے جو میں کچھ فاصلے پہ کوئی تین چار چیرز چھوڑ کے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس پہ یہ بات لیڈران کو ناغوار گزری شاید اس کے بعد جب حاشمی صاحب اٹھ کے وہاں گئے ہیں اور سیکٹی جنرل بھی ان کے ساتھ تھے تو اس ریفرنس میں انہوں نے کوئی بات اس طرح کی کی کہ یہاں بھی کوئی بیوروکریسی پیدا ہو گئی ہے کیا آپ کیا ہم آپ کے پارٹی کے صدر کو اتنا غیر سنجیدہ سمجھیں کہ اتنی سی بات پہ انہوں نے اعلان اتنی بڑی بات کر دی رشید صاحب میرا خیال ہے غیر سنجیدگی والی باتی اس میں کوئی نہیں یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات اگر کہی اور انہوں نے محسوس اس کو اس طرح سے کر لیا انہوں نے محسوس اس طرح سے کر لیا کہ مجھے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنا بولیں یا ایسے بولیں اس ٹائپ کی بات انہوں نے محسوس کر لی اور انہوں نے وہاں کھڑی کھڑی اس کے انداز میں اس قائدار کر لیا دیکھیں یہ اتنا سادہ نہیں ہوتا رشید صاحب آپ بھی اس بات سے واقف ہیں بڑے منجھے بے سیاستدان ہیں جس طرح سے انہوں نے اتنا پرانا سات مسلم لیگ نون کا چھوڑا جس طرح سے وہ اس پارٹی میں آئے اور جس کے پارٹی میں آنے پر شامعہ محمد قریشی کس حوالے سے جو ریزرویشن میڈیا پر آ رہی تھی کیا آپ بھی اتنے ہی سادہ ہیں جتنا آپ سادگی سے بتا رہے ہیں کہ جی جعوید آجمی صاحب کو ایک چھوٹی سی بات محسوس ہو گئی جل سے میں انہوں نے اتنی سی بات کر دی کیا یہ واقعی اتنی سی بات ہے میرا خالہ قطعی طور پر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ذرا میں فواد چودی سے بات کرتی ہوں آپ لوگ یہ بات کرتے تھے کیونکہ شامعہ محمد قریشی صاحب پارٹی سے تعلق رکھتے تھے جس سے انہوں نے ریزائن کیا آپ لوگ یہ بات کرتے تھے اب جب پی ٹی آئی میں شامعہ محمد قریشی صاحب گئے اس کے بعد جعوید آجمی صاحب گئے تو یہ باتیں آنے لگیں کہ یہ لوگ کس طرح سے ان کی ایک دوسرے کے لیے ایکسپٹنس ہوگی جو کہ مشکل ہے کل آپ کو جو بات کی جعوید آجمی صاحب نے جو ہم نے سنائی بھی کہ پارٹی کے اندر بیوروکریسی پیدا ہو رہی ہے ایک بیوروکریسی والی پارٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں کیا اتنی ہی سادگی سے یہ بات کہتے ہیں جتنی سادگی سے یہ رشید صاحب فرما رہے ہیں لیکن آدھیا بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل ایشو ہے اس کے اوپر میں تو کیا کمنٹ کروں گا نہیں میں آپ کے کمنٹ نہیں لیکن آپ کا اپینین تو ضرور اس میں لوں گی بحیثیتیں پیپلز پارٹی ریپسنٹیٹیں پی ٹی آئی کی ابھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی ابھی الیکشن ابھی نہیں لڑے ابھی ان کی تنظیم بغیرہ اس پرانی ہے اور ابھی وہ الیکشن کے نزدیک جا کے بائیکوٹ ہی کرتے ہیں اب لیٹس ہو کہ وہ الیکشن اس دفعہ لڑیں اور عدالتوں وغیرہ کی اوپر اور جو الیکشن نون الیکشن ایکٹیوٹی ہے اس پر اوپر کام توجہ دیں اور جو اصل ایکٹیوٹی ہیں اس پر زیادہ توجہ دیں تو یہ الیکشن ایکٹیوٹیز ہی تو ہیں یہ جلسے جلوس یہ لانگ مارچ یہ درنے یہ کیا ہیں یہ الیکشن ایکٹیوٹیز نہیں لگتے آپ کو یہ الیکشن کے نزدیک جا کے جب بائیکوٹ کرنا ہے تو انٹرنوں کا کیا فائدہ یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کے نزدیک جا کے یہ پھر بائیکوٹ کر دیں گے تاریخ تو یہی ہے اب اگر اس دفعہ نہیں کرتے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ہسٹری تو جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے یہ جو عدالتوں میں چلے گئے ہیں تو وہ کوئی اتنے اچھی ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہی ہے میں اسی پوائنٹ پر آنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے تو بہت کوشش کر لی کہ اب آپ ان پرائیم منسٹر کو کنوکٹڈ پرائیم منسٹر کو عدالتوں سے بہت دور رکھیں اپیل میں بھی نہ آ جائیں کنوکٹڈ پرائیم منسٹر ہے جس کا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان کو اپیل میں جانے دیں پھر دیکھیں گے نواز شریف صاحب جلدی کر رہے تھے تھوڑی سی پھر ان کو بھی کہا گیا جی اپیل کا انتظار کریں آپ لوگ اپیل آپ لوگوں کی کوشش رہی کیجئے عدالتوں کو فیس نہ کریں لیکن ایسا کر نہیں پائے یہی دولوں جماعتیں تھی نا جو سامنے آگی ہیڈلز کر دی انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپیل کا یہاں ہونہ ہے جہاں تر اپیل کی ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی مدد ختم نہیں ہوئی ہے تقریباً تیرہ جون تک جو ہے وہ اپیل دائر ہو سکتی ہے جو اپیل کی مدد شروع ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جبکہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد چھوٹیاں ایکسکلوڈ ہوتی ہیں اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی وہ مدد جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے تیرہ جون تک وہ مدد ہے اعتزاز ایسن صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 26 مائی کوئی اپیل کی مدد شورٹ آرڈر سے لے رہے ہیں اعتزاز صاحب کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے یہ آپ کی انٹرپیٹیشن ہے میرے خواہل میں تو جو لانگ جو آرڈر ہے کیونکہ جو کریمنل کیس ہے اس میں شورٹ آرڈر کوئی ججمنٹ نہیں ہوتا فواد شدری ایک سرے یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم کے وکیل کون ہے آپ یا اعتزاز ایسر اعتزاز صاحب بھی ہیں انہی کے بات کو پھر ہم زیادہ اتھنٹک مانے یہ تو نہیں کہ جو بات ہو گئی ہے وہ فائنل ہو گئی ہے میری اپنی انٹرپیٹیشن ہے اعتزاز صاحب ظاہر ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں وزیراعظم کے وکیل کی انٹرپیٹیشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہہ رہا 26 مائی was the last date to file the appeal بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے نو سال کے بعد آ کے appeal فائل کر لی تھی یہ تو انٹرپیٹیشن ہے یہ تو چلتی رہتی ہے لیکن اصل جو مسئلہ یہ ہے نادیا کہ عدالتیں سیاسی مسائل کے حل پیش نہیں کیا کرتی عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی مسئلے میں اُلد جاتی ہیں پچھلی ماضی کی بھی ہماری تاریخ یہی ہے کہ عدالتوں نے جب بھی سیاسی فیصلے کرنے کی کوشش کی وہ متنازع ہوئیں اس پر بھی انپورچنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سیاست کے محاج پر ناکام ہو کر اپنی لڑائی لے کے عدالتوں میں چلے گئے ہیں ان بندوق جو ہے وہ ججوں کے کندے پر رکھ کے چلانا چاہے ہیں اس پہ جان لیتی ہوں محمود رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہے محمود رشید آپ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی باتوں کے لیے ہمیں ججس کا سارہ لینا چاہیے فواد چوہدی تو یہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ججس کے کاندوں پر بندوق رکھ کے آپ لوگ چلانا کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب پولٹیکل گیم ہے کیا ہے یہ دیکھئے فواد چوہدی صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے چار ساڑھے چار سال میں یہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ کسی ایک پہلو میں بھی یہ عوام کو ریلیف دینے میں کتائی طور پر یہ ناکام حکومت ہے اور اس کی ناکامی کو پوری قوم جانتی ہے یہاں جو اتنے بڑے بڑے بہران ہیں کرپشن اس ملک کا نمبر ایک مسئلہ بن چکا ہے جس میں عربوں کی کرپشنز ہوئی ہیں حاج تک کے معاملات کو نہیں بخشا گیا بجلی یہاں نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کرے اپنی حکومت کی یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم تو لوگوں کو پیار کر رہے ہیں رشید صاحب بھی بات ہو کر رہے ہیں جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے جی پیٹیشن بھی دائر کی وہ ہمارا آئینی حق ہے ہم پیٹیشن دائر کریں پیٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار بھی کر رہے ہیں لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں لوگوں کو کھڑا کرنے کی بھی اٹھا بھی رہے ہیں کہ اٹھو نکلو یہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے ہیں لیکن ہم جو آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ تحیہ کر رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی تزہیق کرنی ہے اس کا مزاک اڑانا ہے اس کے فیصلوں کو کہنا ہے کہ یہ سارے فیصلے جو کہ کسی طور پر بھی نہ آئینی نہ اخلاقی طور پر اس وقت کوئی جواز ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا وزارت عزمہ سے آئینی جواز کیونہ ہے آئینی جواز کیونہ ہے رشید صاحب کوئی آئینی جواز نہیں جب سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے جب کنوکٹ کر دیا اور انہوں نے ایک جو ڈیوریشن تھا اپیل کا جس کو اتضاز آسن صاحب جنہوں نے کہا جی چھبیس میں لاس ڈیٹ ہے اس اپیل کے حق کو انہوں نے استعمال نہیں کیا what it means it means کہ کنوکشن کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کنوکشن کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کر لیا تو اب کنوکٹڈ پرائی منسٹر کو کنٹینیو بھی کریں گی جی فواد چودری جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا سوال اور جو بات ہو رہی تھی وہ بالکل مختلف تھی اس کو کہتے ہیں سوال جندم اور جواب چنا وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جلسے جلوس کرنا یا بات کرنا وہ تو حق ہے طریقہ انصاف کا بھی کسی بھی پارٹی کا حق ہے اس کے اوپر تو کوئی ہماری بحث نہیں نہیں وہ تو یہ کہہ رہے کہ یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے کیا مگر سوپریم کورٹ جاتے ہیں آئینی حق پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی نائن میں آئینی حق نہیں ہے آپ سوپریم کورٹ میں رولنگ سپیکر کی چیلنج نہیں ہو سکتی آج مسلم لیگ نون کے لیے تو بلکہ یہ کیا گیا کہ پنٹالیس منٹ تک جب فائلنگ ٹائم ختم ہو گیا تھا تو سوپریم کورٹ کا دفتر سپیشلی کھولا گیا کیا کیس لینے کے لیے تو جب ایسے متنازعہ قسم کے جو اپنی انکلوجنز ہوں اور اس طرح کیسز اس طرح سے ٹیل ہوں گے تو متنازعہ ہوں کی سوپریم کورٹ فوات شدری یہ آپ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کس کا دفتر بقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے لیے کھولا گیا سپریم کورٹ کی جو فائلنگ آفیس تھا وہ فائلنگ بند ہو گئی تھی اور اس کے پنٹالیس منٹ کے بعد یہ پٹیشن ایکسپٹ کی گئی اور مسلم لیگ نوم تو پٹیشن صرف اس لیے کر رہی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اب پی ٹی آئی جو ہے ان کا اپنا کوئی ایک امینے بھی نہیں ہے اسمبلی میں اور وہ اسمبلی کی رولنگ کو چیلنج کر رہے ہیں آجا ٹھیک ہے فواس شہدی ذرا رک جائیے گا پلیز کیونکہ ایک تو مجھے بریک لینا ہے سیکنڈلی یہ کہ ہمیں نصیب بھٹا صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اتنی بڑی اگر بات کی ہے تو مجھے میرے اوپر لازم ہے کہ اٹ لیسٹ میں اس کا جواب لوں اور نصیب بھٹا صاحب سے پوچھوں کہ کیا ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا کیوں ہوا تھا مقتصد صاحب ایک ناظرین واپس آتا ہے ہم آئے ساتھ رہے نصیب بھٹا صاحب نصیب بھٹا صاحب جوائب اور بریک پہ چانے سے قابل ہم نے بتایا کہ نصیب بھٹا صاحب مسلم لیگنون کے جوہمین ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے ہم بات پہلے میں یہ پوچھوں گی پیٹیشن سے پہلے جس طرح فواد شہدری نے بریک پہ چانے سے قابل بات کی پہلے میں ان کو ویلکم کہہ دوں اپنے شوہ میں اسلام علیکم نصیب بھٹا صاحب اور تینکیو ویلی مر فور جوائننگ آس نصیب آج آپ لوگوں نے بھی پیٹیشن دائر کر دی پی ٹی آئی نے بھی پیٹیشن دائر کر دی جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں وہ آپ بھی کہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں یہ جو اتنی مماثلت ہے اور اتنی منزل آپ لوگ کی ایک نظر آتی ہے تو راہیں جدہ کیوں ہیں اس پہ سوال یہ ضرور ہے لیکن اگلا سوال ہے ابھی پہلے مجھے بتائیں کہ فواد شہدری یہ کہتے ہیں کہ آج جب آپ لوگ کیونکہ وہ ہمیشہ سے الزام یہ لگاتے ہیں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ بڑی پرو نون لیگ ہیں اور آج بھی انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ جو فائلنگ آفیس از سپریم کورٹ کا اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا وہ بند ہو چکا تھا پیتالیس منٹ کی دیر ہو چکی تھی اس کے باوجود وہ مسلم لیگ نون کی پیٹیشن کے لیے کھلا اور مسلم لیگ نون کی پیٹیشن دائر کی گئی اس کا جواب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی لیمیٹیشن تو انوالو نہیں تھی اس پیٹیشن میں چونکہ یہ پیٹیشن یہ تو ابھی فیصلہ ایک چار روز پہلے ہوا ہے سپیکر کی جانب سے اور اس کے بعد آج پیٹیشنز آگئی ہیں نہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فائلنگ آفیس سپریم کورٹ کا بند ہو چکا تھا اسپیشلی نون لیگ کے لیے کھولا گیا ہے تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کوئی اگر کل بھی یہ فائل ہو جاتی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس لیے یہ خدشات کے فارٹی فائی منٹس جو تھے وہ دوبارہ کھولا گیا آفیس کو یہ فارٹی فائی منٹس کی حد تک جو مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے مجھے اس پہ مزہ آیا سچی بات ہے اچھا ایسا ہوا تھا اس حد تک اب فوکس کیا جا رہا ہے ایسا ہوا تھا چونکہ ہمارے ہاں ہمارے نادیاں ہمارے ہاں ہمارے دفتروں میں چونکہ میں بھی وکیل ہوں چوئیشہ بھی وکیل ہیں ہمارے دفاتر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پٹیشن فائل کرنے جاتے ہیں آفس کہتا ہے کہ جی ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ہم لوگ وہ ہی پٹیشن جو ہے وہ ریجسٹرار کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی ٹائم کنڈون کر دیں دس منٹ لیٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی بھی اس پٹیشن میں ہوتا ہے اس پٹیشن میں تو کوئی لیمیٹیشن انوال نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائے گا نصیب اٹھا صاحب چونکہ آپ بھی وکیل ہیں چودری فواد بھی وکیل ہیں اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ کچھ سیاسی حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اور بڑے گریس فول وکیل ہیں وہ فارٹی فائی منٹس تک جو انہوں نے نوٹ کرنا شروع کی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں فواد چودری صاحب تاریخ سن لی اپنی آپ نے لیکن بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے سنسکیو کیسز کے اوپر سپریم کورٹ اب شروع سے ہی میں نے یہ کہا نا آپ سے کہ اداروں کو متنازع کرنے کی عمل ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی پٹیشنس عدالتوں میں لے جاتے ہیں اگر جس طرح بھٹا صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک نارمل پروسیجر تھا کوئی لیمٹیشن نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی چلے اس فورٹی فائی منٹس کو چھوڑ دیتے میرا خیال ہے فورٹی فائی منٹس پر بحث نہیں کرتے ہم بحث اس پر کرتے ہیں تو اس کے لئے میرا خیال ہے یہ نہیں بنانا چاہیے ہمیں متنازع ہے ٹھیک ہے اس کو متنازع نہ بنائے میرا تو خیال ہے فیلال اس پر ہم بات ہی نہ کریں مجھے یہ بتائیں کہ نصیب ہوتا صاحب آپ لوگوں کی جانب سے بھی پٹیشن دائر ہو گئی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی پٹیشن دائر ہو گئی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا آپ نے کوئی ریزلڈ نکلے گا اس کا دیکھیں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ چیلنجبل نہیں ہے پہلے تم اس پر آنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آرڈر چیلنجبل نہ ہو آئین کے اندر لکھا ہو یا رولز کے اندر لکھا ہو یا پروسیجر کے اندر لکھا ہو یا کسی رولز ریگولیشن کے اندر لوگ کے اندر بعض اوقات ہم لکھ دیتے ہیں اس کو انڈیمنٹی ہم دے دیتے ہیں انڈیمنیفائنگ کلاس ہم بنا دیتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہوگا it will not be challengeable before any court لیکن اس کے باوجود plethora of judgments ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آرڈر جو ہے وہ وائیڈ ہو ابنیشو ہو وہ آرڈر جو ہے وہ illegal ہو unwarranted ہو unjustified ہو motivated ہو یا اس کے اندر کوئی crux نہ ہو یا without jurisdiction ہو تو پھر that order is always challengeable اور justiciable یہ justiciability جو ہے وہ اس کے اندر لکھی جاتی ہے جیسے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے نصیب بھٹا صاحب معذرت کے ساتھ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں نادیا یہ بات نہیں ہے یہ petitions تو ہوتی رہتی ہیں یہ تو ایک قانون آئین مطلب ہم کیا اس سے ہم حاصل کیا کر لیں گے مجھے بتائیں ایک سکر نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب میری بات سکنیے نصیب بھٹا صاحب نواز شریف صاحب میمو گیٹ لے کے عدالتوں کر انہوں نے رخ کیا کیا حاصل ہوا تین مہینے تک میڈیا چار مہینے تک میڈیا یہی چیختہ رہا عوام کو ہم نے ایک پیچھے لگا دیا عوام کے مسائل وہیں کہ وہیں اٹکے رہے اس کا آپ کچھ بھی نہیں ہے آج نواز شریف صاحب جا کے نہیں پوچھتے آج کسی جگہ پہ آپ لوگ میمو کمیشن کا ذکر نہیں کرتے بیچ رہے ہیں لوگ اپنی کڈنیز بیچ رہے ہیں لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں مسنگ پرسنز ہیں ابھی پی فواد شاہدری صاحب آج کو ہمارے شو میں آنا تھا پی آئی اے کی فلائٹ لیٹ ہو گئی نہیں پاہنچ سکے شو میں یہ تو حال ہے ہمارے ملک اداروں کا اداروں کے لیے کریے عوام کے لیے کریے چھوڑیے یہ عدالتوں کے چکر لیکنے عدالتوں نے اپنا کام کرنے ہر ادارے نے اپنا کام کر رہے ہیں اگر ادارتیں کچھ کام کر رہی ہیں ادارتیں جب اپنا کام کرتی ہیں کوئی ججمنٹس دیتی ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف ہم راگ علاپتے ہیں کہ ہم ادارتوں کی عزت کرتے ہیں دوسری طرف ہم توہین عدالت کے مرتقب ہوتے ہیں کانوکٹ ہوتے ہیں بہت سے وزراء ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوتے ہیں اس طرح کے بے شمار یہ مسائلیں آپ کے سامنے ہیں کہ ادارتوں کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے اگر ہم اگر واقعی ہے جس طرح آپ نے بات کیا یہ بات مان نہیں جائے ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر کام کرنا شروع کر دیں اور ادارتوں کی عزت اور تقریم جو ہے اس کو ہم واپس اپنے سر پہ بٹھائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی صحیح آچھا محمود الرشید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں گا ایک لمحے کے لیے میں دوسرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے مہنگائی کی لوگوں کی بے روزگاری کی کرائیم کی یہ اتنا سنگین ایشو ہے خاص طور پر جو کلیٹرل اس وقت جو ڈیمیج ہے نصیب اٹھا صاحب میں عرض یہی کرنے کی کوشش کر رہے کانفرنس سے کچھ نہیں ہوا کانفرنس سے کچھ نہیں ہوا آپ لوگوں کو یقین دہانیاں کرا دیں اگر آپ لوگوں کو لانگ مارچ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو خدارہ عوام کے ایشو پر آ جائیے وہ اصل میں ایشوز ہوں گے ان پر عوام آپ کا ساتھ دے گی لیکن مجھے ذرا رشید صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ رشید صاحب آپ بھی مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نون ایشو کی پولٹکس کر رہے ہیں پھر پلس یہ کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں وہی چیزیں نون لیگ کر رہی ہیں ایک ہی منزل آپ لوگوں کی لگ رہی ہے راستے آپ لوگ کے جدہ جدہ ہیں یا تو مل جائیے اور دکھائیے کہ واقعی آپ دونوں پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں یا پھر سچ سچ بتا دیجئے خدا کیلئے عدالتوں میں میڈیا کا اور عوام کا وقت آئے نہ کیجئے دیکھئے نادیاں ہم تو نان ایشوز کی قطن پولٹکس نہیں کر رہے ہیں پچھرے چار سال سے اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ریل آپوزیشن کا کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ادا کیا ہے پی ٹی آئی جو عوام کے اندر تین پرسنٹ تھی تین پرسنٹ سے وہ تھرٹی تھری پرسنٹ پہ آ گئی ہے اس کی مقبولیت اور اس نے ہر اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اس ملک کے اندر کرپشن سب سے بڑی بات تھی جس کے اوپر رول آف لوگ کی بات عمران خانے کی ہے بیروزگاری کے خاتمے کی بات کیا ہے ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے لوگوں کو ایویرنیس دی ہے لوگوں کو تیار کیا ہے سنامی مارچ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جدو جہد پی ٹی آئی نے اسیمبلیوں سے باہر رہتے ہوئے اور یہ ساری پارٹیاں بدقسمتی کے ساتھ یہ پچھلے چار سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے انکلوڈنگ مسلم ریگ این کہ جتنے لوگ اسیمبلیوں میں ہیں سب کو اپنا اپنا حصہ اقتدار کا ملا رہا اور یہ پنجاب کے اندر باسٹھ فیصد پر یہ براجمان ہے اب تک حکومت کر رہے ہیں اور باقی ساری جتنی پارٹیاں ہیں کوئی ریال اپوزیشن نہیں تھی یعنی یہ جو مسلم لیگ نون بھی ہے ساڑھے تین سال تک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب کے اندر حکومت بنائے بیٹھی رہی ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے لوگ لٹتے رہے ہیں کرپشن جو ہے وہ اس کے پہاڑ توڑے جاتے رہے ہیں محمود رشید صاحب مجھے اب یہ بتائیں محمود رشید صاحب آپ سے ہی سوال کر رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی اور ریال اپوزیشن کا کردار وہ پی ٹی آئی نے ادا کیا ہے آج پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر یہ کرپشن نمبر ایک مسئلہ ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں مہنگائی ہے کرپشن ہے ادارے تباہ ہو گئے ہیں عوام لوڈ شیڈنگ کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا چکا رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا چکا رہے ہیں لیکن آپ ریال اپوزیشن کا بھی پھر رول پلے کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے تھا تو کیا وجہ ہے کہ ڈرون اٹیکس پہ آپ لوگ لہور جلسے سے پہلے جب آپ اتنی بڑی عوامی طاقت بن کے سامنے آئے تب تو آپ لوگ سٹنز دیتے تھے آپ لوگ درنے دیتے تھے پشاور میں بھی دیا کراچی میں بھی دیا اب جبکہ ڈرون اٹیکس اسی طرح سے جاری ہیں سنامی مارچ کی صرف آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ جو عوام کے مسائل ہیں یہ جو ملک کا دیوالیا نکل رہا ہے اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ کو اس ایشو پہ سنامی مارچ کی اصل میں ضرورت ہے مجھے بتائیں نا یہ ایشوز ساتھ ہیں ان سارے ایشوز کے اوپر سنامی مارچ ہو رہا ہے جس کے ہم تیاری کر رہے ہیں پہلے ہم ڈسٹرک ایڈکوارٹر پہ گئے ہیں پھر ڈوینل ایڈکوارٹر پہ گئے ہیں پروینچل ایڈکوارٹر پہ گئے ہیں لاہور میں آیا ہے تیس اکتوبر کو کراچی میں گئے ہیں کوئٹا میں گئے ہیں پشاور میں گئے ہیں یہ ساری اسے ایک کامیاب سنامی مارچ کی تیاری کے لیے سارا کچھ امارا ہو رہا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سنامی مارچ کی تیاری میں الیکشنز آ جائیں گے ہم اقتدار میں نہیں ہیں کیا سے الیکشن آ جائیں گے ابھی یہ چند دن کی بات ہے سپیکر کی رولنگ کو نالنڈ وائڈ قرار دیں گی سپریم کورٹ سپیکر کی رولنگ کو جب غائر آئینی قرار دے دے گی اس کے بعد عمران خان کا یہ اعلان ہے کہ ہم لوگ سنامی مارچ کریں گے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا یہ ڈس کریڈٹ ہو چکی ہیں ساری حکومتیں یہ سٹیٹسکو کی پارٹیاں ہیں ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے یہ مسائل کے اور جو عوام ہیں جو عوام ہیں جو عوام ہیں جو جیسے آپ لوگ وزیر عظم کے خلاف ہیں کون وزیر عظم بھئی ہم تو پوری ہمارے وزیر عظم آپ کے وزیر عظم کہ چار سال میں انہوں نے آپ نے چار سال انہوں نے کیا کیا ہے وزیر عظم نے اور صدر نے کیا کیا ان ساری حکومتوں نے کیا دیا ہے عوام کو مہنگائی پلسطین گناہ ہو چکی ہے بے روزگاری دیکھیں لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچوئیشن دیکھیں کرپشن دیکھیں بیرونی کرزیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں ہمیں ہمارے بچے مکروز ہیں اور آج کوئی ہمیں جہاں پہ سکر رشید صاحب نصیب بٹا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں کا ایجنڈا ہمیں بالکل سیم لگ رہا ہے آپ زرداری کو نہیں مانتے آپ گلانی کو نہیں مانتے آپ دونوں سپریم کورٹ چلے گئے ایک جیسی پیٹیشن آپ لوگ انہیں دائر کر دی عوام کے مسائل پہ آپ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جل سے جلوس آپ لوگ کر رہے ہیں لاؤنگ مارچ کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں ملتے کیوں نہیں آپ اس میں پہلی بات تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں خاص طور پر اس حوالے سے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے ریال اپوزیشن یہ کر رہے ہیں تو یہ جو ریال اپوزیشن کر رہے ہیں یا میسز کی جو سیاست کر رہے ہیں یا عوام الناس کو یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا عوام الناس کی سیاست کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے آپ پہ احسان نہیں کر رہے لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا یہ اگر یہ میں کہنا چاہیے یہ اگر بیٹھ کر باہر یہ اپوزیشن نہ کریں تو ان کا نام نشان بھی نہ رہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں نے نصیب بھٹا صاحب آپ لوگوں نے ان کو ویکیوم دیا نا نصیب بھٹا صاحب آپ لوگوں نے ویکیوم دیا آپ لوگوں نے ویکیوم کو کلیٹ ہونے دیا تو انہوں نے اکیپائی کیا میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں پہ قومی اسیملی کے اندر ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ہمیشہ ایشیوز کی بات کی ہے ہم نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی بات کی ہے ہم نے کیری لوگر بل کے خلاف سٹینڈ لیا ہے ہم نے اس پرائیر منسٹر کے خلاف یہ وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ٹھیک ہے نصیب بھٹا صاحب آپ بتا رہے ہیں مجھے اپنے تمام ایکشنز کہ آپ لوگ انہیں قومی اسیملی کے پلیٹ فارم پر کیا اور آپ نے کہا کہ جو وزیر آزم ان کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کر رہا ہے وہ احتجاج بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں خود اس سے قومی اسیملی کے سیشن میں موجود تھی پریس گیلری میں آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کراتے رہے ادھر سے پیپلز پارٹی نے دو ریزولیشن پاس کرا دی ایک صوبائی مزید صوبوں کی سرائی کی صوبے کے حوالے سے اور ایک وزیر آزم پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار بھی کر دیا ایسا کیسے ہو گیا پھر اتنی بڑی اپوزیشن اتنا بڑا احتجاج جاری مختلف سے سا بریک واپس آتے ہمارے ساتھ رہی جی نسیر ویلکم بیک تو دا شو اور میں یہ چاہوں گی کیونکہ جو مسلمی نون سے واپستہ شخصیت ہے نسیب بھٹا صاحب انہوں نے ہمیں تلوی دیر سے آج جوائن کیا پروگرامیں جو کلپس ہم نے دکھائے جس میں عمران خان جس طرح سے وہ بات کر رہتے ہیں جو انہوں نے باتنقید کی ہے میاں صاحب پہ اس کے ساتھ زرداری صاحب اور گلانی صاحب پہ بھی وہ ذرا میں ان کو سنوا دوں تاکہ مجھے ان کا ریاکشن لینا ہے تو میں پروڈیوسر سے کہوں گی کہ اگر اس کو اس خالی عمران خان کے کلپ کو دوبارہ سے چلا دیں تاکہ اس میں میں ریاکشن لے لوں نسیر بھٹا صاحب کا اس حکومت نے سپریم کورٹ کی بات نہ مانی آصف زرداری اور یوسف رضا غور سے سن لو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سنامی مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گی رائے وینڈ کے وزیر آزم نے کتنا ٹیکس دیا تھا پانچ ہزار روپے آٹیکس ان کی ایک پارٹی کا ترجمان کہتا کہ جی وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ٹیکس کم دیا ہے کیا ان کی شگر مل بھی باہر چلے گی تھی ان کے ساتھ تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے نون لیگ ایک وقت پہ اسی فیصد تھی پنجاب میں تحریک انصاف تین فیصد تھی آج آپ کی جماعت تیتیس فیصد پہنچ گئی ہے جی نصیر بٹا صاحب میں آپ سے جانا یہ چاہوں گی کیونکہ بریک پہ جانے سے قابل جو بات ہو رہی تھی اس میں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بیسیکلی آپ لوگ انہوں نے ان کو ویکیوم پروائیڈ کیا جس کو انہوں نے فل کیا اور اس کو اوکیوپائی کیا آج پھر یہیسا بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ایک فاصلہ تھا جو ایک ڈسٹنس تھا بیٹوین نون لیگ ایک پی ٹی آئے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور جو انٹرنیشنل سرویز کو کوٹ کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ بات واضح اب آپ بتائیں کس بات پہ ہم غلط بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ آپ لوگ نہیں کر سکے شادیا یہ اپوزیشن کے اوپر میرا خیال ہے اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے کہ ہم اپنا رول ادا نہیں کر رہے یہ ہم اس کو on merit ڈسپیل کرتے ہیں اس لیے کہ میں ابھی بات بتا رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ سیاست ایشوز کے اوپر کی ہے اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے جو ریز کی ہیں ایشو وہ آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے اور مجھے بھی یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کو بحال کرانے کا انڈیپینڈنٹ کرنے کا عدلیہ کو جس کے اندر یہ بھی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں ہم بھی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں سب کی نظریں عدلیہ کی طرف لگی ہوئی ہیں وہ کس لیے آج عدلیہ بحال ہوئی ہے this is because of the movement of نواز شریف only because of the movement of نواز شریف ناصی بھٹا صاحب only because of the movement of نواز شریف یہ خریڈٹ آپ صرف خود لے رہے ہیں وکلا وکلا civil society ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم ignore نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو وہ وقت بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت نواز شریف کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی detention order یہ آپ کے خلاف آگئے ہیں for three months under section three of the maintenance of public order ordinance یہ آپ کے detention order ہیں you cannot move forward اور ان کو life threat بھی تھی اس کے باوجود نواز شریف باہر نکلے اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا کہ قوم ساتھ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی نے آپ کو ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی انڈرگراؤنڈ چلی گی تھی ریکارڈ دیکھ لیں پی ٹی آئی انڈرگراؤنڈ چلی گی تھی آپ لوگ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا چاہتے پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے اچھا ایک سکت رشید صاحب آپ اس مومنٹ میں ساتھ نہیں دیں جڑی شریف کو ازاد کرنے کی مومنٹ میں آپ نے ساتھ نہیں دیا ایک لمحے کے لیے نادیا یہ اتنا بڑا نصیل بہت سے میرے بھائیں ہیں لیکن یہ تاریخی جو ہے یہ جھوڑ بولا جا رہا ہے اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے مجھے ایک لمحے دے دیجئے محمود رشید صاحب اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو اگر ہم نے بچانا ہے تو اس کا سب سے بڑا اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو پاکستان کو ایٹم کو ایٹمی قوت بنانے والی کون سی قوت تھی وہ میاں نواشیف تھا اور آج ہم اٹھائیس مہ کے حوالے سے ہم نے ایک فنکشن کیا تھا اس میں میاں نواشیف نے آگے بڑی کھل کے بات کی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کون سیاست کر رہے اور کون عبادت کر رہے لیکن مجھے یہ بتائیں اگر آپ واقعی ایک سکنٹ آپ نسیب بھٹا صاحب اگر واقعی ایک اکلمہ ہی تو دے رہی ہوں بات سنیں اگر آپ واقعی اتنی سیاست کر رہے تھے اتنی پیلیٹریشن بھٹا صاحب قوم دیکھ رہی ہے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے نا آپ مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں گزارش یہ ہے اتنا بڑا یہ تاریخی آپ نے غلط بیانی کی ہے جس کی میں سمجھتا ہوں مجھے کنڈم کرنا چاہیے مال لوڑ کے اوپر سارا دن جو لاتھیاں کھائیں آنسو گیس ہوائی فائرنگ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے لوگ تھے مسلم لیگ اینوالے تو وہاں نظر نہیں آئے وہ میاں صاحب کے گھار ہوں گے تو گھار ہوں گے وہاں پہ اور اوپر سے اشارہ ملنے پر وہ گھر سے نکل کھڑے ہوں گے میں نہیں کہتا کہ آپ کی جدو جید نہیں کی لیکن میری بات سنیں نا آپ آپ مجھے موقع ملنے دیں مجھے بات کرنے دیں ہمارے درجنوں کارکن وہاں پہ زخمی ہوئے اور ابھی میں وہ اس دن جس دن لانگ مارچ تھا وہاں پر پولیس نے کڑا پیرا لگایا ہوا تھا سب سے پہلے ہمارے کارکنوں نے ان پیروں کو توڑا ان ناکوں کو توڑ کے اور وہاں پہ ہائی کورٹ چوک میں پہنچے سارا دن تک پولیس کے ساتھ وہاں پہ لڑتے رہے جماعت اسلامی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن پوری قوم اس بات کی گواہ ہے عبدالرشید صاحب چھوڑے ہم ماضی کی باتوں میں کیا بحث کریں مجھے ابھی کی بات کریں مجھے ابھی کی بات کریں دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا دوسری ایک سیکنڈ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب ہم تو ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں اگر صرف مسلم لیگ نون وہ ریال اپوزیشن کا رول ادا کرتی دیکھیں تاریخ نے یہ اب تاریخ میں یہ بات رکم ہو چکی ہے تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ لیے پیپلز پارٹی اور کیوں لیگ کے خلاف قوم نے انہیں ووٹ دیئے بالخصوص پنجاب کے عوام نے ہوا کیا کہ منڈٹ تو ملا پیپلز پارٹی اور کیوں کے خلاف میرے پاس پارٹی سے جپی ڈالی اور پنجاب میں حکومت قائم کر لی اور میاں صاحب یہ کہتے رہے کہ ہم زداری صاحب آپ کے فطری علیف ہیں چار سال تک یہ ٹوپی ڈراما ہوتا رہا ایک ویکیوم کریئٹ ہوا یہی بات میں سکتا رہی ہوں کہ اگر شاید مسلم لیگ نون اتنی ہی آج ہے اتنی ویبرنٹ پہلے ہوتی اور اتنا ویکیوم نہیں کریئٹ ہوتا جس طرح سے سولہ سال کی تاریخ میں نہیں بنا سکے تھے پی ٹی آئی کی جد و جہد جاری تھی ناظرین میں شکریہ دکھروں گی محمود الرشید صاحب آپ کا نصیب بھٹا صاحب آپ کا وفاہ چودری کا بھی الائیڈن کے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ناظرین فلال دیجئے پروگرم ہے کوئی جواب سے نادیہ مرزا کو اجازت اللہ حافظ